ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو انتہائی عجیب کہانیاں سناؤں گا ایک ایسی عورت کی کہانی جو پچھلے بیس سال سے پانی میں رہ رہی ہے اور ایک ایسا آدمی جو اگر روزانہ ایک سو گلاس پانی نہ پیے تو یہ مر جائے گا یہ دونوں کہانیاں سن کر آپ کو حیرت ضرور ہوگی اس بنگول میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک چھاسٹ سالہ عورت رہتی ہے اس عورت کا نام پترانی ہوش ہے یہ عورت پانی کے لیے اتنی زیادہ جنونی ہے کہ پچھلے بیس سال سے یہ اس گاؤں کی ایک جھیل میں رہتی ہے یہ دن کے پندرہ سے سولہ گھنٹے اسی جھیل کے اندر گزارتی ہے اس کو صرف نیند پوری کرنے کے لیے پانی سے باہر لائے جاتا ہے پچھلے بیس سال سے روزانہ صبح یہ عورت اس جھیل کے اندر چلی جاتی ہے جہاں یہ پانی میں ٹھیک سے کھڑی رہ سکے اس کا مو پانی کے باہر ہوتا ہے اور پھر یہ اگلے سولہ گھنٹے تک اسی جھیل کے اندر کھڑی رہتی ہے کہتے ہیں کہ پترانی نامی یہ عورت کو انیس سو نینانوے میں ایک پرسرار بیماری ہو گئی تھی جس میں اس کی باڈی جلنا شروع ہو جاتی تھی لیکن پانی کے اندر آ کر اس کو سکون مل جاتا تھا اور پھر یہ عورت اپنے گاؤں کی اس جھیل میں اپنے درد کو کم کرنے کے لیے جانا شروع ہو گئی اور اب اس بات کو بیس سال گزر چکے ہیں جو ہی رات ہونے لگتی ہے اس کو پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی نیند پوری کر سکے اس گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں اور اس عورت کی فیملی اس کا پروپر علاج برداشت نہیں کر سکتے یہ عورت انڈیا میں جل پری کے نام سے بھی مشہور ہے یہ کھانے میں چاول اور تھوڑی سی سبزی کھاتی ہے اور وہ بھی اس کو پانی کے اندر کھلایا جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ پانی اس عورت کی سکن کو سورج سے محفوظ رکھتا ہے جب یہ عورت پانی میں ہوتی ہے تو اس کے رشتے دار اس کو آ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ پتورانی ایک دن اسی جھیل کا ایک حصہ بن جائے گی بہرحال پچھلے بیس سال سے پانی میں زندگی گزارنے والی یہ عورت کافی مشہور ہو چکی ہے اور دوستو دوسری حیرت انگیز کہانی جرمنی سے ہے یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جس کو روزانہ ایک سو گلاس پانی پینا پڑتا ہے ورنہ یہ مر جائے گا چھتیس سال کا مارک وبن ہوز جرمنی میں رہتا ہے یہ ایک انتہائی عجیب بیماری کا شکار ہے جس میں اسے عام انسانوں سے کہیں زیادہ پیاس لگتی ہے اتنی زیادہ پیاس کہ اگر یہ ایک دن میں ایک سو گلاس یعنی تقریباً بیس لیٹر پانی نہ پیئے تو یہ مر سکتا ہے مارک کے بارے میں بچپن سے ہی اس کے پیرنٹس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کو عام لوگوں سے زیادہ پیاس لگتی ہے ڈاکٹرز بھی حیران تھے کیونکہ یہ ایک بہت ہی انوکھا کیس تھا جیسے جیسے مارک بڑا ہوتا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پانی پیے بغیر ایک گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا مارک کے گھر کے اندر پانی کی بوٹلز کا ایک پورا سٹاک موجود ہوتا ہے یہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کو اپنے ساتھ پانی چاہیے ہوتا ہے ورنہ یہ ڈی ہائیڈریشن سے مر جائے گا اس کو روزانہ ایک سو گلاس یعنی بیس لیٹر پانی پینا ہوتا ہے رات کو سوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو پانی پینا پڑتا ہے اگر یہ پانی نہ پیے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی یاداشت بھی جانے لگتی ہے اور یہ بے ہوش ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان بھی جا سکتی ہے اس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد کوئلٹ بھی جانا پڑتا ہے اس کی زندگی آسان نہیں ہے لیکن اس نے ایسے ہی جینا سیکھ لیا ہے ویسے مارک پہلے سے کافی بہتر ہے اس کنڈیشن کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے لیکن کچھ دوائیوں سے اس کی حالت کو بہتر کیا گیا ہے لیکن مارک کی کہانی بہرحال کافی دلچسپ ہے دوستو اگر آپ لوگ مستی انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ